موسیقی اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کی ہوسٹ جازبہ ملیک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگام ہم اور آپ آج کے اس پروگام میں میں ایک بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے پرفیکٹ پارٹنر ملے اور ہر عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اسے پرفیکٹ مرد ملے پرفیکٹ شوہر ملے اچھا شوہر ملے اچھا پارٹنر ملے لیکن یہ سب بھول چاہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہم دونوں کو یہ جو دونوں رشتے ہیں انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے کیونکہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہم مل کے ایک دوسرے کو پرفیکٹ بناتے ہیں ایک دوسرے کی امپرفیکشنز کو ختم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکثر ہم بہترین کی خواہش میں بہتر کو کھو بیٹھتے ہیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جو کہ بہتر ہوتے ہیں بیسٹ ہوتے ہیں لیکن ہمیں کسی بہت اچھے کی تلاش رہتی ہے تو کسی اچھے کی تلاش نہ کریں بلکہ جو اس وقت لوگ آپ کے ساتھ ہیں اب ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تو آئیے جی جو یہاں پر لوگ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنے پارٹنر میں کون سی اچھی چیزیں دیکھنا دیکھنا پسند کرتے ہیں کیسا پارٹنر انہیں چاہیے ہیں لوگوں کے اس پر کیا رائے آئی جانتے ہیں اسلام علیکم جو علیکم اسلام آپ کا نام سید پرہان شای کیا کرتے ہیں آپ میں مطلب سیلز ہوں آپ کیا چھیک ہے شایدی ہوئی آپ کی نئی میں سنگل ہوں آپ سنگل ہیں اچھے چلی آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنے پارٹنر میں سب سے اچھی خوبی کیا دیکھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا پارٹنر کس شاہاں ہونا چاہیے بس کورپریٹیو ہوتا ہے کہ مردوں کی خواہش ہوتا ہے انہیں ایک پرفیکٹ مرد ملے تو آپ مجھے بتائیں کہ پرفیکشن کیا ہوتی ہے ہم جب پرفیکشن کی بات کرتے ہیں تو ہم کیسا پرفیکشن دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن میں اسے سمپل پرفیکشن ایسے ہی ہے کہ مطلب جو چیزیں آپ میں ہیں اور دوسرے میں نہیں اور دوسرے میں آپ میں نہیں لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ ایجز کر لو تو تو دس is the only thing جو آپ پرفیکشن آپ اسے کٹیگرائز کر سکتے ورنہا پرفیکشن اگر ہم ڈونڈنے میں چاہیں تو ہمیں کسی میں بھی نہیں مل سکتی like میرے لی آپ پرفیکٹ نہیں ہو سکتی آپ کے لیے میں نہیں ہو سکتا so we should have to rely کہ یہ پرفیکٹ ہے اور میں پرفیکٹ ہوں ہم دوسرے کو مکمل کرتے ہیں ہم لوگ ایک پارٹنر جب دو مل جاتے ہیں تو وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں اچھا چلیں آپ سمیں ایک سوال پوچھ لیتی ہوں آپ کو بتاؤ کہ آپ کے جورنر نولیج کیسی ہے میری جورنر نولیج بس نورمل ہے نورمل ہے چلو اس بی ستانڈ فور اس بی ہم بہت یوز کرتے ہیں یونیورسل سیریل بس اچھا بابا کلاپنگ کرو خود کے لیے ملک ٹھیک آنسر کیا آپ نے اچھا بتاؤ مجھے کہ آپ شیئر کیا کرو گے آپ میں ٹیلنٹ کیا ہیں پروپرٹی سیلنگ کے بعد جو سیکنڈ ٹیلنٹ ہے اس لیے کہ وہی سنیگیں کون سے گاہ نا سنانے والے آپ ہمیں خاموشیاں سنانے والے خاموشیاں آواز ہیں تم سنے تو آؤ کبھی چھو کر تمہیں مل جائے گی گر ان کو بلاؤ کبھی بے قرار ہے بات کرنے کو کہنے دو ان کو ذرا خاموشیاں تیری میری خاموشیاں خاموشیاں لپٹے ہوئی خاموشیاں ہم نہاں تینو اتنا میں پیار کرا ایک پال وچ سو بار کرا تُو جا وہ جے منو چھڑ کے موت دا انتزار کرا کہ تstarter سنگ دنیا چھوڑ دی ہے تُجھے بے ہی سانس آنکھے رکے میں تجھ کو کتنا چاغتا ہوں کہ تُو کبھی سوچنا سکے شکریہ جی اچھا گایا آپ نے اللہ حافظ اسلام آپ کے نام نسرین وارس کیا کرتے ہیں میں اسیسٹنٹ مینیجر ہوں اسیسٹنٹ مینیجر ہے چلیں مینیجر تو ہیں آپ کو یہ بتائیے کہ کیسی گزر رہی ہے آپ کے زندگی کیا حال چاہ لیں آپ کے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے جس حال میں اللہ رکھے انسان کو ہر حال میں اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے اور الحمدللہ اچھی گزر رہی ہے آپ کو جو بتائیں کہ جو عورتیں ہیں جو لیڈیز ہیں وہ اپنے پارٹنر میں کیا دیکھتی ہیں خوبی کیا ہونی چاہیے جب ہم بالت کرتے ہیں کہ آپ کا پارٹنر پرفیکٹ ہونا چاہیے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو لائف پارٹنر ہے وہ کیرنگ ہونا چاہیے ہر لحاظ سے اس کو آپ کی کیر کرنی چاہیے آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے ہر جگہ پہ میری تو یہ تینگیں گے کہ آپ کے ہزبن کو آپ کے لائف پارٹنر کو کیرنگ اور سپورٹیو ہونا چاہیے چلیں اگر آپ کا ہزبنٹ وہ کیرنگ بھی ہے سپورٹیو بھی ہے لیکن اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ نہیں ہے بلکل نہیں ہے آپ سمجھ لیں غریب ہے تو کیا اس کے ساتھ بھی عورتیں کہ ٹھیک ہے کیرنگ تو ہے جہاں محبت ہے وہاں سب کچھ ہے محبت پیسہ نہیں دیکھتی محبت محبت دیکھتی ہے آپ کا ہزبنٹ آپ کیر کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو ہر جگہ پہ تو میرا نہیں خیال کے پیسہ اس بھی اتنا میٹر کرتا ہے محبت اور کیر سب سے زیادہ مطلب میٹر کرتی ہے پیسہ نہیں ہوگا کام آپ کو کھانا نہیں ملے گا کپڑے نہیں ملے گے چیزیں نہیں ملے گا یہ خواہشات ہی پوری ہوں گی کیا پھر بھی آپ اتنا انہیں پیار دے سکیں گی بلکل جب وہ آپ کو اتنا محبت آپ کے ساتھ آپ کو دیں گے آپ کی کیر کریں گے سپورٹ کریں گے تو دیکھیں پیسہ تو کرتے ہیں کہ آنے جانے والی چیز ہے اگر آج ان کے حالات برے ہیں تو میں بھی کل ان کے حالات اچھے ہو جائیں اور جب اچھے حالات ہوں گے تو جس نے آپ کے برے وقت میں ساتھ دی ہوگا اس لئے اچھے حالات میں وہی آپ کے ساتھ بھی ہوگی اچھی بات کی ہے آپ نے آپ سے میں ایک پہلی پوچھ رہتی ہوں آپ ہم چھے بتائیں کہ ایک سیلزمن ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ سو روپے میں پورا خاندان بیٹھ کے کھائیں ٹھیک ہے وہ بول رہا ہے بیچ رہے چیز سیل کر رہا ہے سو روپے میں پورا خاندان بیٹھ کے کھائیں زندگی بھر کھائیں ایسی کی چیز ہو سکتی ہے پورا خاندان بیٹھ کر کھائیں پھر زندگی بھر کھائیں ایسا کیا ہے آئیں آئین آئینک دستور خان ٹھیک ہے ٹھیک آنسر کیا ہے زبردست clapping 반�duction آپ کے لیے بہت دماغ کام کر رہا ہے آپ کا آپ گانا گالی تھی ہیں کیا ٹیلنٹ کیا آپ میں ٹیلنٹ ابھی تو فیلحال سیل ہی کر رہے ہیں اس لئے آپ نے سیل سے ریلیٹید قویشن بڑا اچھے سے بہت قویق آنسر کیا آپ نے اس بات کا اچھے کوئی آپ نے میک اپ بہت اچھا کیا ہوا ہے کوئی بیوٹی ٹیپس کوئی سکن کے حوالے سے ٹیپ لیڈیس کے لیے کوئی بیوٹی ٹیپس شیئر کر دیجئے ہاں سکن کے حوالے سے ایک اچھی ٹیپ ہے میرے پاس جو کہ میں خود بھی یوز کرتی ہوں گھر میں جب لائک اب گرمی ہے آپ صبح اٹھ کے آئیس کیوب لے کے اس کا مساج کریں آپ کی سکن سارا دین گلو کریں جیسے ہم نے میک اپ کیا ہے بیس لگائی ہے وہ پھٹتی نہیں ہے آپ کے جو ممدب سکن جوتی ہے وہ اچھی گلو کر جاتی ہے آئیس کیوب لگانے سے سویٹنگ بھی نہیں ہوتی وہ تو رہی ہے میں نے زندگی میں پہلی دور شاید کوئی ٹوٹکا گیا اور آج یہی تھا کہ کچھ دن سے میں بیس لگا رہی تھی لیکن میری بیس تو تھی وہ ٹھہر نہیں رہی تھی سویٹنگ سے ہوتر رہی تھی آج میں نے وہ آئیس کیوب لگا کیا ہے ٹوٹکا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹکا ایکشلی گرمی بہت زیاد ہے آپ گرمی میں بھی یہ ٹوٹکا کام نہیں کرے گا تو کب کرے گا سردیوں میں آئس لگا کے گھومیں نہیں یہ ٹوٹکا بلکل کام کرے گا آپ اس کو ڈیلی بیس پر کریں آپ نے آئس کیوب لینا ہے آپ نے اس کو ڈیلی بیس پر کرنا ہے ایک فائیف منٹ ون سیکنڈ ادھر اور پھر ون سیکنڈ ادھر دیلی آپ یہ کریں اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں اور آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک بول لیں اس میں آپ آئس ڈال لیں بہت زیادہ اور آپ جس ون ون سیکنڈ کے گیپ کے ساتھ اپنا پورا فیس اس میں ڈیپ کریں آپ دیکھئے گا آپ کے ڈاک سرکل آپ کے سویٹنگ ہے وہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور چہر آپ بہت گلو کرے گا جیسے بیبی سکر ہے مطلب اگر آپ ڈیلی میک اپ نہیں بھی کر رہے ہو تو آپ یہ ٹوٹکا ضرور کرو ٹوٹکا ہے ڈیلی میک اپ کے لیے بھی ایک میرے پاس ٹوٹکا ہے مطلب جیسے آپ ہیں میں ہوں ہم فیمل جو کمرشل ہیں جو پروفیشنل ہیں جو آپ چپے کرتی ہیں میک اپ کرنا ہوتا ہے ان کے لیے بڑا زبردست ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ نے رات کو ایک چمچ بیسن لینا ہے ایک چمچ آپ نے چاول کا آٹا لینا ہے اس کو آپ نے دودھ میں یا گلاب کے ارک میں اس کا پیسٹ بنانا ہے اس پیسٹ کو آپ نے اپنا فیسٹ واش کر کے اچھے سے پیسٹ پر آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی اویلی نہ ہو چکنائی نہ ہو آپ نے اس پیسٹ پر فیسٹ پر لگا اس کو ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب وہ کمپلیٹلی ڈرائ ہو جائے آپ نے اس کو ڈرائی ہو جائے آپ نے اس کو ڈرائی کر کے بہت شکریہ انہوں نے اپنے سکن کے روٹین ٹوٹلی بتا دیا کہ میک اپ سے پہلے کیا کریں ڈیلی سکن پہ صبح اٹھ کے کیا کریں شام میں سونے سے پہلے کیا کریں تو جی سب کچھ تو ہمیں پتہ لگ چکا ہے اب ہم ہونے جارے ہیں بہت حسین بہت شکریہ بہت شکریہ جی اللہ پس اسلام علیکم آپ کا نام ردا ردا کیا کرتے ہیں آپ میں پڑھتی ہوں پڑھ رہی ہیں کیا پڑھ رہے ہو میں اسکم کر رہی ہوں میں اسکم کر رہے ہو فیوٹر پلانز کیا آپ کے میرے فیوٹر پلانز ہیں کہ مجھے ایک اچھی ہوسٹ بننا ہے اور پڑھکشن سیکھنی ہے مجھا ٹھیک ہے اچھا ریدہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی کامنن سنس کے سکے سو سو چلو پھر آپ سے میں ایک کشن پوچھ لیتی ہوں کشن یہ ہے بلکہ ایک پہلی ہے پہلی یہ ہے کہ ایک سیلزمن ہے وہ بول رہا ہے کہ سو روپے میں پورا گھر بیٹھ کے کھا ہے پوری زندگی ایسا وہ کیا سیل کر رہا ہے کہ وہ اس طرح سے بول رہا ہے وہ کیا بول رہا ہے سو روپے میں گھر پورا بیٹھ کر کھائے پوری زندگی کوئی اوئل اوئل آج کل کا زمانہ ہے کہ اوئل جو ہے وہ سو روپے کا ملے پتا نہیں مجھے نہیں پتا می بھی پوری زندگی کھائے سو روپے میں دستر خواہ مجھے چھیک آن سے کیا کلاپنی کر رہے خود کے لئے ریدہ زبردست آپ سے ایک اور کشن پوچھ لیتی ہوں یو ایس بی سٹینڈس فور مجھے نہیں پتا اوکے چلو پھر آپ مجھے پتاو اکثر جو لڑکیاں ہیں اورتیں ہیں ان کی فالش ہوتی ہے کہ انہیں پرفیک مرد ملے ان کا پارٹنر بہت اچھا ہو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ہم اچھے پارٹنر کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے مراد ہماری کیا ہوتی ہے لائلٹی لائلٹی سف لائلٹی ہے لائل ہوگا تو سب ہوگا اگر ایک ہزبن اگر ایک فرین آپ کو ساتھ لائل نہیں ہے تو وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا اگر آپ کی کیر نہیں کرتا تو آپ کو کچھ نہیں دے سکتا لائک فور اگزامپل اگر ایک ہزبن رہ وہ اگر آپ کے ساتھ آپ کی کیر نہیں کرتا آپ کو پیار نہیں کرتا آپ ساتھ لائل نہیں ہے تو وہ کبھی بھی آپ کے لئے سٹینڈ نہیں لے سکتا آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا تو لویلٹی کے کےر یہ سب بہت میٹر کرتا ہے ایک ریلیشنشپ میں لویلٹی میٹر کرتی ان کے نزدیک ریدہ کا کہنا ہے کہ ایک پارٹنر کو لویل ہونا بہت سوی ہوئی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں آپ کے ریلیشنز چلتے بھی تب ہی ہیں جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ لویل ہوتے ہیں اور آپ کےر بھی تب ہی کرتے ہو جب آپ کو کسی کی فکر ہوتی ہے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے شیئر کیا کرو گے آج کل گرمیاں ہیں کوئی بیوٹی ٹپ شیئر کرو گی ہاں جب اٹھو اور جب میکپ کرو تو تھنڈے پانی میں اپنا موڈ بو دو یہ کترینہ کیپ کا میں نے حیک دیکھا تھا شی دو شی دو اور وہ اس نے انسٹا پر ایک ویلوگ ٹائپ اپلوڈ کیا تھا تو میں نے کہا لیکن کام کرتا ہے یہ آپ نے ٹرائے کیا یہ میں نے ٹرائے کیا تھا میکپ سے پہلے آپ نے اپنا جو فیس ہے وہ تھنڈا پانی لیا اس کو پانچ سیکنڈ کے لیے چھ سیکنڈ کے لیے اپنے موڈ کو ڈپ کیا اور وہ بہت موڈ فریش ہو جاتا اچھا چلیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ریدہ اللہ حافظ ویورز پرگرام میں لوگوں کے ساتھ چھٹکا گپ چھپکا سلسلہ تو جاری ہے لیکن امید ہے آپ لوگ پرگرام کو انجوائے کر رہے ہوں گے تو پہ کہیں مجھائیے کیونکہ آپ کی ہوسٹ جازبہ ملیک آنے والی ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دل میرے تو دیوانا ہے پاگل ہے میں نے مانا ہے پل پل آہیں بھرتا ہے کہنے سے کیوں ڈرتا ہے موسیقی ویورز بریک کے بعد ہم اور آپ پرگرام میں آپ کی ہوسٹ جازبہ ملیک آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہے ویورز لوگوں سے میں قوشن پوچھنے والی ہوں بہت ہی ٹف ہے یو ایس ب ہم سب ہی use کرتے ہیں لیکن شاید ہم سب کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یو ایس بی سٹانڈ سور ابھی لوگوں کے طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان سب کو یہ اس کا آنسر آتا ہے یا نہیں آتا ہے آپ کا نام ہے ٹھیک چھاک آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں کیا کرتے ہیں میں بیسکلی ٹویننگز وغیرہ بھی کرتا ہوں اور آرٹسٹ ہوں ڈراماز وغیرہ میں کام کرتا ہوں ایک پہلی پوچھ رہی تھیوں آپ سے پہلی یہ ہے کہ ایک سیلزمن ہے وہ بول رہا ہے کہ سو روپے میں خریدی اور پورا خاندان کھائے سو روپے میں خریدے اور پورا خاندان پورے زندگی بھر کھائے ایسی کیا چیز ہے پپر بہت سو روپے میں پوری زندگی کیسے گھٹ کے کھائیں گے تھوڑے تھوڑے پپر کھائیں تو اس کا ایک پپر توڑے پوری زندگی کے لیے پپا ٹھیک رہے گا زندگی تھوڑی ہے نا غلط غلط پھر کیا ہے آپ بتایا میرے تو خیال میں اچھا سو روپے کی چیز خریدے اور ساری زندگی بیٹھ کے کھائیں چپیڑ ہو سکتی ہے ایک بندہ پٹھانے سو روپے دے کہ وہ ساری زندگی چپیڑ غلط مجھے تو نہیں پھر اس کا کوئی اور آنسر آ رہا آپ بتائیں کوئی اور مجھے بتائیے کہ بہت آسان پوچھ ریتی ہو مرگی انڈا دیتی ہے گائے دودھ دیتی ہے وہ کون ہے یہ دونوں چیزے وہ کون ہے جو یہ دونوں چیزے دیتا ہے انڈے بھی اور دودھ بھی بیکری بیکری میں جائنا وہاں سے آپ کو انڈے بھی ملیں گے دودھ بھی ملیں گے بیکری کہہ سکتے ہیں انڈے دودھ بیجنے والا کہہ سکتے ہیں بہت شکریہ جی بلکو ٹھیک آنسر کیا ہے آپ نے آپ کیا شیئر کروگے میں آپ کو آج کل سیاسی ٹرینڈ چل رہا ہے ویسے تو لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو آرٹیس وغیرہ ڈیفرنٹ جو ہیں ان کی کوئی ممکری کر کے دکھا دیتا ہوں جیسے کہ میں آپ کو آمیر لیاقت حسین کی تھوڑی سی ممکری کر کے دکھا دیتا ہوں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل نہ صرف پاکستان سعودیہ دبائی پوری دنیا میں پوری دنیا میں چرچہ ہے کس کا آمیر لیاقت کا تھوڑا سا جب بھاگوں گا تو آپ آپ زیادہ انجوائے کریں گے آپ زیادہ انجوائے کریں گے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا ابراہرالحق صاحب ڈیفرنٹ اوکے ون بائ ون آپ کو سب کی ممکری کر کے دیتا ہے تو سب سے پہلے آمیر خان اوہ ہائی کیسے آپ ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں میں بلکل ٹھیک میری اگلی فلم آرہی ہے لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کب آرہی ہے یہ ایک راس کی بات ہے اس لئے میں صبح اٹھ کے کہتا ہوں کہ آلیز ویل آلیز ویل اوکے شاہ رو خان آمی جان کہتے تھے کوئی دھندہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا اور دھندے سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا اوکے آمی تب بچائیں ہماری ہیر بھی ہم دشمن کے لئے ہے ابراہ و لگ کی فرمائی شایدی پرتطو میں نہو یا کر لے پرتطو میں نہو یا کر لے پرتو میں نہ اور آپ بتائیں کوئی فرمائش ہاں بیتا بجی چلی ہمارا پھلتا ہوں یاد بود کھل کون بنے گا کرو پاتی یہاں پہ ہمارے پاس بہت سی طرح کے سوال ہوں کے چار اپشن دیں گے آپ کو اس میں لائف لائن بھی جیوت ہے آپ کے پاس تو آپ کے ساتھ کھلتا ہوں ہم پہلا سوال وہ کونسی چیز ہے جس کو چھت سے پھینکو تو نہیں ٹوٹتی لیکن اگر زمین پہ رکھو تو ٹوٹ جاتے ہیں پانچ ہزار کا پہلا سوال آپ کے لئے فہد مصطفا کی میکنے فہد مصطفا کی میکنے وہ میرے لیول دا بندہ نہیں ہے میں پولی رکوڑ دی تانونہ جنرہ وہ کی یال چالے کون ہے خوش کی پی کار دیو ایتھے مول چاہے ہو انجوائے کارے ہو او بندیاں تھا میں نونا دسو جنرے میرے لیول دیا بہت سارے بندہ بہت سارے بندر میں لیول دی نی آئے بہت سارے بندر میں لیول دی نی آئے میں سیاست دانا دی نکل لانا ہوا لیکن وہ پولیٹکس دے تانون پتہ ہے فیراج کل حلات ہے خوشے ہوئے نے سیاست دانا دی نکل نہیں لانی چاہیتی ہاتھ اسلام آپ کے نام خواصل آپ کا ماسومہ ماسومہ کیا کرتے ہو میں میں سکول پڑھتے ہو سکول پڑھتے ہو میں 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 پیپرس دے دیا ثری کلاس میں گئی ہوں پیپرس دے دیا ثری کلاس میں گئی ہوں پوزیشن کیا تھی آپ کی تھائی پوزیشن تھی اچھا آپ بتائی آپ کیا کرتی ہے میں سالون ہے بیرا سالون ہے اچھا چلیں آپ سے نہ میں ایک پہیلی پوچھتا ہوں بچے آپ بھی مجھے اس پہیلی کا انصر دے سکتے ہو کیونکہ یہ بہت ہی آسان ہے پہیلی یہ ہے کہ آپ مجھے بتاؤ کہ مرگی انڈا دیتی ہے گائے دودھ دیتی ہے ایسا یہ وہ کون ہے جو یہ دونوں چیزیں دیتا ہے بتاؤ دودھ کاؤ دیتی ہے اور انڈا مرگی دیتا ہے دونوں چیزیں کون دیتا ہے دونوں چیزیں دیتا ہے مرگی مرگی دودھ دیتی ہے نہیں دیتی ہے نہیں دیتی کیا ہو گیا آپ کو مرگی انڈا دیتی ہے اور کاؤ دودھ دیتی ہے دونوں چیزیں بتاؤں دیتا ہے انسوچا ہی نہیں ہے کیا شیئر کریں گی آپ بیوٹی ڈپ کونس وائٹننگ سکرب بادام کا ٹھیک ہے ہاں جی کیسے بنانا ہے آپ پوری راہ جو ہے نا وہ ایک مکھی بادام لیں ان کو پوری راہ ڈپ کر کے رکھیں صبح ان کو گرائنڈر میں آپ گرائنڈ کر لو یا سل پے پیس لو ٹھیک ہے پانی ڈال کے اور وہ جو پانی آپ اس کا سٹین کر لو ٹھیک ہے ایک بوٹل میں ڈال کے رکھ لو وہ روز وٹر والی بوٹل میں اس کا اپنے فیس پے سپری کرو اور جو پاکی اس کا پاتھ جائے گا اس کا آپ سکرپنگ کر سکتے ہو وہ وائٹننگ ایک صحیح ہے اسے واقع سکن گلو کرتی ہے وائٹننگ کے درف تو میں نہیں چاہوں گی لیکن یہ ہے کہ آپ کی سکن گلو کرنی چاہیے کیونکہ آج کل جو ہے وہ لیڈیز بہت میک اپ کر رہی ہیں ان کے لئے میک اپ کے بعد ان کی سکن گلو کرتی رہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تمام لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ اس ٹوٹکے کو ضرور اس ریمیڈی کو ضرور یوز کیجئے گا ٹرائی کیجئے گا اور پھر دعائیں دیجئے گا ان کو اچھا اگر تو فارق پڑتا ہے تو ٹوینکل 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 لیٹر اسٹر ہاو وانٹا وٹوار ملTا 위 حالة وہ بڑی کردے لکھر دربار گلوひött دیجئے گرا اسلام علیکم وعمل equipσα آپ کا نام افرا آپ کا کلاس کیا گرتے ہو میں پڑتا ہوں پہ رہے ہو ٹھیک 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 میں سیکنڈ ڈ Nie la respected سیکنڈ ڈیر میں کیا لگتے ہو دونوں ہم بہن بھائی ہیں بہن بھائی ہو اچھا چلو آپ مجھے باتاو کہ بہن بھائی ہیں اور کون کی سزاہ تنگ کرتا ہے اور کس بات پر چڑ چڑتی ہے بھائیوں کو بہنوں سے یہ بزار سے چیزیں مانگواتی رہتی ہے میں لیٹ آتا ہوں اس لیے پھر مجھے بولتی ہے آپ کو یہ آلویس کوئی بھی چیز مانگوالو اور بھول جاتا ہے بعد میں پھر کال کر کے ریمیمبر کرونا پڑتا ہے اور بعد میں پھر اتنی سادہ لڑائی ہوتی ہے اچھے صحیح ہے تو یہ لیکن بھائیوں کا فائدہ یہ ہے کہ بے شرک لڑائی جھگڑا کرنا پڑے لیکن اٹھ فیسٹ بھائی بات مانتو چاہتے ہیں لاکھے تو دے دیتے ہیں جو بھی آپ کے بہت بہت مانتے ہیں کوئی نہیں مانتے بہت تنگ کرنے کے بات بہت تنگ کرنے کے بات بہت منتے ترلے کرنے کے بات بہت زیادہ کنونس کرنے کے بات اچھے چلو آپ دونوں سے میں ایک کوشن پوچھ لیتی ہوں آپ مجھے بتاؤ کہ دائے دو دیتی ہے مرگی انڈا دیتی ہے وہ کون ہے جو یہ دونوں چیزے دیتا ہے دکاندار پککا سوچ لو پککا چلو پھر اسی سے ریلیٹیڈ میں ایک اور کوشن آپ سے کر لیتی ہوں ایک سیلز میں نے وہ کہہ رہا ہے کہ سو روپے میں لو اور پوری زندگی پوری زندگی بر بیٹھ کے کھاؤ ٹھیک ہے سو روپے میں خریدو اور پوری زندگی بر پورا خاندان بیٹھ کے کھاؤ ایسی وہ کیا چیز سیل کر رہا ہے کہ وہ ایسے کہہ رہا ہے اخلاق سو روپے میں ایک چیز ہے وہ لو اور پھر اس کا ساری زندگی بیٹھ کے کھاؤ کیا چیز ہے ایسی ہے دسترخان بلکر ٹھیک آنسر کیا اچھے کیا شیئر کروگے مجھے لگتا آپ کی آواز اچھی ہے آپ گانا گال ہوگے میں تو گال ہوں نہیں اس سے کہیں آپ گاؤں نا آپ گال ہوگے مجھے شتوا کوئی مسئلہ نہیں ہے دل میرے تو دیوانہ ہے پاگل ہے میں نے مانا ہے پل پل آہیں بھرتا ہے کہنے سے کیوں ڈرتا ہے دل میرے تو دیوانہ ہے بڑی سوریلی آواز ہے آپ کی آپ کی اچھی آواز ہے آپ کو اور بھی گانا چاہیے پریکٹس کروں گی نہیں آپ گائیے بھی کوئی اور گائیے تو آتا ہے سینے میں جب جب سانسیں بھرتی ہوں تیرے دل کی گلیوں سے میں ہر روز گزرتی ہوں ہوا کی جیسے چلتا ہے تو میرے تو جیسے اڑتی ہوں کون تجھے یوں پیار کرے گا جیسے میں کرتی ہوں بس بس اجتے سور نکالتی ہوں نائسیام اپنی این heard właہرس ریگام ہمار اپنی آپ کی ہوسٹ جیس بmonary کو جانا ایک چھوٹی سی بریک پر آپ لوگ کا ہی مجھے کیونکہ میں آنے والی ہوں ایک بریک کے باiği علیف اگ لگی وچھ سینے دے سینہ تب کے وانگ تندور ہویا کچھ لوکاں دے تانیا مار چھڑیا کچھ سجنکھیاں توں دور ہویا تو جو چھولے پیار سے آرام سے مر جاؤں آجا چندہ باہوں میں تجھ میں ہی گم ہو جاؤں میں وہ بے وفا ہی صحیح آؤ اس کو یاد تو کریں وہ بے وفا ہی صحیح آؤ اس کو یاد تو کریں کہ ایک عمر پڑی ہے اسے بلانے کے لئے ویورز بریک کے بعد ہم اور آپ پرگرام میں آپ کی ہوسٹ جازبہ ملک آپ سب کو خوش رہاں مدید کہتی ہے آپ لوگ سب خوش بیٹے ہوں گے اور میرے آنے کے انتظار کر رہے ہوں گے تو ویورز جو یہاں پر لوگ موجود ہیں ان سے میں کشن پوچھنے والی ہوں وہ پہلی ہے کہ ایک شاپ کیپر ہے سیلزمن ہے وہ کہتا ہے کہ سو روپے میں پورا گھر پوری زندگی بیٹھ کر کھائے وہ ایسا کیا سیل کر رہا ہے اور اس طرح کے نارے لگا رہا ہے دیکھتے ہیں لوگ اس کو گیس کر پاتے ہیں یعنی کر پاتے آئے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام حسن عرشد حسن کیا کرتے ہوا میں بیس فرس سمیسٹر بیس فرس سمیسٹر کیسی گزر رہی آپ کی یونیوریسٹی لائف بہت ہشی گزر رہی بہت ہشی سب سے اچھا کیا ہے جو مارا پنجاب یونیوریسٹی کا محول ہے وہ سب سے بہت محول کیسا محول ہے مطلب کہ یونیوریسٹی کا محول سب کوپریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے اچھا تو ویسے شادی تو آپ کی نہیں ہوئی ہوگی آپ مجھے نہیں ہوئی نا ایسے میں گیس کروں ہو بھی سکتا ہے کوئی ہو آپ مجھے پتاؤ کہ آپ ایک جو شخص ہے ایک میل ہیں جو وہ اپنے پارٹنر میں اپنی بیوی میں کیا دیکھتے ہیں کیا پسند کرتے ہیں انہیں کیا لگتا ہے کہ پارٹنر میں پرفیکشن کیا ہے پرفیکشن کیا ہوتی ہے پرفیکشن کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ہماری کیا ہے دیکھیں جی جب ہم سلیکٹ کرنے لگتے ہیں کوئی بھی تو ہماری پہلی اوبرچنٹی یہ ہوتی ہے کہ کوئی باہیا اور باپ پردہ لڑکی ہو تو بس یہی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی اچھا احلاق بولنے کی سنس ہو اس کو اس میں احلاق اردار ہو اس کا جو اس کی پہچان بن سکتے ہیں آپ سے زیٹکی کہے آپ سے میں ایک کشن پوچھ لیتی ہوں آپ مجھے پتاو کہ گائے دودھ دیتی ہے مرگی انڈا دیتی ہے وہ کون ہے جو یہ دونوں چیزیں دیتا ہے نہیں مجھے نہیں سوچو بہت آسان ہے سوچو نہیں نہیں کیا شیئر کرو گے آپ نے ٹیلنٹ کیا گانا گالیتے ہو نہیں گانا تو نہیں پویٹری بغیرہ کلائے کر لیتے ہیں کبھی کوئی جی پنجابی میں ہم بابا بلشاہ کا کلام ہے بابا بلشاہ فرماتے ہیں علیف اگ لگی وچھ سینے دے سینہ تپکے وانگ تندور ہویا کچھ لوکاں دے تانیا مار چھڑیا کچھ سجن اکھیاں توں دور ہویا ایک شیشہ لیا سی یار وکھن لئی او بھی زمین تے ڈگ کے چور ہویا بلشاہ لوکی حس کے یار منا لیندے ساڑا رونا مینہ منظور ہے بہت شکریہ جی بات کے کچھ لگا آپ سے لہا فیس حسن رسول آپ کا نام حسن رسول کیا کرتے ہیں میں بائے پروفیشن تو لیکن سمہو بھی تو زمین.com میں جاب کر رہا ہوں زمین جاب کر اچھا آپ پوچھ رئیے بتائیے کہ آپ گانا گالیتے ہو ہاں 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 لیتے ہو ٹھیک ہے گانا تو اسے سونا جائے گا لیکن ان سے بھی ہم سیم وہی کوششن کریں گے کہ آپ اپنے پارٹنر میں پرفیکشن کس چیز کی بات کر رہے ہو تھے جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پارٹنر پرفیکٹ ہونا چاہیے تو اس پرفیکشن سے مراد کیا ہوتا ہے آپ کو معرضی ہے آپ کو معرضی چاہیے آپ کو معرضی ہے اور یہ کہ یہ کہ یا میرے کرنے یہ ہے کونس کھ چاہیے کرنے ہے جو ہر چیز میں کمممائے ہوتا ہے لیکن ان کے مجرے چیز میں کمممائے ہو جاتا ہے صحی ہے آپ کو ایک سوال کا جواب دو آپ مجھے بتاؤ کہ ایک سیلزمن ہے وہ جو کہتا ہے کہ ایک سیلزمن کہتا ہے کہ سو روپے میں لو اور پوری زندگی پورا خاندان بیٹھ کے کھاؤ نیسی چیز ہو سکتی ہے سو روپے میں پورا خاندان بیٹھ کے کھائے پوری زندگی سو روپے میں سارا خاندان بیٹھ کے کھائے جستر پاندھ کیا بات ہے زبردست چلے جگے آپ گانا سنا ہوگے جب لکھل چھولے پیار سے آرام سے مر جاؤں آجا چندہ باہو میں تجھ میں ہی گم ہو جاؤں میں تیرے نام پہ کو جاؤں سیاہ سیاہ واہ اچھا گا رہت ہے اور گئی ہے لائیا لائیا میں تیرے نال دھولنا وے لائیا لائیا میں تیرے نال دھولنا ایک دل سی ریا میرے کو لنا وے میں لٹی گئیا دھولنا وے میں لڑی یہی سدرہ دے بوئے وے میں تیرے لائی کھولے ہووی نا تو کدھی ہنکیاں تو لے تیرے نال ترنا تیرے نال دوبنا تیرے نال جینا تیرے نال مرنا پیار میرا تو ٹکڑی چطولنا وے پیار میرا تو ٹکڑی چطولنا ایک دل سی ریا میرے کو لنا وے میں لٹی گئیا دھولنا وے میں لٹی گئیا لائیا لائیا بہت اچھی آواز تھی آپ کی بہت اچھا گایا بہت شکریہ اچھا لگا بات کر کے لہا حافظ اسلام علیکم محمد عبداللہ محمد عبداللہ میں سٹڈی کرتا ہوں سامنے تو دیکھو عبداللہ مجھے بتاؤ آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں فیوچر پلانس یہ ہی ہیں کوئی اچھی سی جوب مل جائے پھر اچھی سی بیوی مل جائے اور بچے بس یہ ہی فیوچر پلانس ہیں یہ فیوچر ڈین ہیں ان کا فیوچر اچھا تو آپ بجے بتاؤ آپ کے نزدیک اچھی بی وی آپ نے کہا ہے اچھی بی وی اچھی بی وی سے مراد کیا؟ اچھے شوہر سے مراد پھر کیا ہوتی ہے؟ اچھے شوہر سے مراد پھر کہا ہی ہے کہ وہ اپنے بی وی کو ہر خواہش کو پورا کرے اس کے ہر خواہش کو سمجھے اس کی فیلنگ کو سمجھے چھیک ہے اچھا کیا شیئر کرتا ہے پر شیئر یہی کرتا ہوں کہ پویٹری بغیرہ سناؤ وہ بے وفا ہی سہی آؤ اس کو یاد تو کریں وہ بے وفا ہی سہی آؤ اس کو یاد تو کریں کہ ایک عمر پڑی ہے اسے بلانے کے لیے بہت شکریہ جی بات کر کے اچھا لگا لاب سو بیورزی آج کے پروگرام تھا امید ہے کہ آپ لوگ انہیں آج کے اس پروگرام کو خوب انجائے کیا ہوگا پروگرام میں جب میں نے گشنز پوچھتے ان کے آنسرز تو میں نے آپ کو بتانے ہیں لاز میں بتانے ہیں آنسرز یہ ہیں یو ای سو بی کی فل فرم ہے یونیورسل سیریل بس کسی نے سوچا بھی تھا کہ اس کی فل فرم یہ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ دوسرا کوششن یہ تھا ایک سیلز میں نے کہا سو روپے میں خریدیے پوری زندگی بھر پورا گھر کھائے ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے بہت سے لوگوں نے حیران کنباتی ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس کو گیس بھی کیا اس کا آنسر ہے دستخواہ دستخواہ ہے سو روپے میں آ جاتا ہے سو دیر سو دو سو تو پورا گھر بیٹھ کے اس پر کھاتا ہے پوری زندگی تھرڈ کسٹن جو میں نے پوچھا تھا وہ یہ ہے کہ گائے دودھ دیتی ہے مرقی انڈا دیتی ہے وہ کون ہے جو یہ دونوں چیزیں دیتا ہے وہ ہے دکاندار دکاندار دونوں چیزیں دیتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کی اپنی ہوسٹ جازمہ ملکو اجازت دیجئے ملاقات آپ سے بھی اگلے پروگرام میں ہوگی آپ لوگ اپنا خیال ضرور رکھئے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ